اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اللہ ما حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیل اولا ان حدانا اللہ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال السجاد علیہ السلام انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا صلوات بڑھیں محمد و رالمی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرج یہ گفتگو آئندہ ولادت آنے والی امام سجاد علیہ السلام کی تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہم امام کا ذکر خیر کر لیں امام نے ممبر شام پہ جا کے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفا کا بیٹا ہوں مراد کیا ہے مراد یہ نہیں کہ جو حج کرنے جائے وہ فرزند مکہ ہو جاتا ہے مراد یہ نہیں کہ جو نماز پڑھے وہ فرزند نماز ہو جاتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جو عبادتوں کی حکمتوں تک پہنچ جائیں جو دین کی حفاظت کریں جو دین کو زندہ کریں وہ مکہ کا بھی فرزند ہے منا کا بھی فرزند ہے وہ زمزم کا بھی فرزند ہے اور صفا کا بھی فرزند ہے امام فرما رہے ہیں کہ ہم گئے کربلا میں کربلا گئے تاکہ دین کو محفوظ کریں دین کو عصیری سے نکالیں دین کو زندہ کریں آج خلیفہ ایسا ہے جو دین کو عصیر بنا رہا ہے ہم پہ لازم ہے کہ اس دین کی عصیری کو نکالیں آج خلیفہ وہ ہے جو شراب خور بھی ہے فاسق بھی ہے اور لوگ اسے خالیفہ ہی قبول کر رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ فاسق شرابی قاتل خلیفہ بن سکے اسلام کا خلیفہ بن سکے اگر لوگ قبول کر رہے ہیں تو دین عصیر ہو چکا ہے قرآن عصیر ہو چکا ہے لوگوں کو قرآن سمجھ آیا ہی نہیں ہم گئے ہم بنے مکہ کے فرزند ہم بنے منا کے فرزند ہم بنے زمزم کے فرزند ہم بنے صفا کے فرزند جو ابراہیم نے دین کو عصیری اسماعیل علیہ السلام نے دین کو عصیر سے نکالنے کے لئے اقدامات کیے تھے وہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم بھی دین کو محفوظ بنا رہے ہیں بس مکہ اور منہ کے فرزن ہونے سے مراد کیا ہے ہم نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی ہم نے پوری اپنی ذمہ داری نبھائی ہے ہم نے دین کو محفوظ کیا ہے ہم بھی کیسے بنے مکہ اور منہ کے فرزن وہ تو آلہ طریقے سے ہیں محمد اور آل محمد امام سجاد تو آلہ طریقے سے ہیں ہم اگر ولادت منع امام سجاد علیہ السلام کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ اسلام کو عالمی بناے منتظر امام زمانہ کی صرف یہ اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد یہ کوشش نہ ہو کہ وہ مسجد جمکران جائے زیارت کر کے آئے اور منتظر امام زمانہ کہلائے بلکہ اس سے آگے ذمہ داری مسجد جمکران بھی جائے امام سے توصل کر کے بھی آئے اور جو شبہات دین کے حوالے سے ہو رہے ہیں اس کے جوابات بھی اسے آنے چاہیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دین کے حوالے سے اس کے جوابات جب اس کے پاس نہیں ہیں مسجد جمکران میں امام کو پکا رہا ہے تو فائدہ کیا جو لوگ امام زمانہ کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں وہ اسے آتے ہی نہیں ہیں اور زیارت کرنے جا رہا ہے اور زیارت سے کوئی علم نہیں لے کے آ رہا تو فائدہ کیا پس تیار ہوں ہم ہم بھی فرزند جمکران بنیں ہم بھی ایسے بنیں کہ ہم جواب دے سکیں کہ ہاں امام زمانہ ہمارے کیوں گائب اور امام زمانہ علیہ السلام مسلح انسانیت ہیں انسانوں کی اصلاح کرنے والے ہیں بس یہ ہمیں آنا چاہیے بس امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مقا کے فرزن ہیں ہم منا کے فرزن ہیں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی نگاہ جب پاک ہو انسان کی نگاہ جب پاک ہو پاک کیسے بنتی ہے دو چیزوں سے امام نے پھر پاک نگاہ بھی بتائی ہے کہ پاک نگاہ بنتی کیسے ہے اگر پاک نگاہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ مربوط ہے ہم سے تعلق رکھتا ہے پاک نگاہ کیسے ہوتی ہے امام فرماتے ہیں حق البسرے انتگمزہو امالا یا حل حقیقت نگاہ یہ ہے کہ انسان حرام کی طرف نگاہ نہ کرے اول حرام کی طرف نگاہ نہ کرے دوم جو پہلے درس میں نکتہ آیا اس کی نگاہ عبرت والی نعمت ملی ہے کیوں ملی عبرت حاصل کر نعمت ملی ہے تاکہ میں شاکر بنوں شکر گزار بنوں حامد بنوں خدا کی حمد بجا لاؤ بس دو چیزوں سے پاک نگاہ ہو سکتی ہے اور ہم ہو سکتے ہیں امام سجاد کے ماننے والے وہ کیوں کون سی اول تو نگاہ پاک ہونی چاہیے حلال کی طرف نگاہ جائے دوسری نگاہ کا حق ادا کرے انسان اگر بری نگاہ ہو گئی امام فرماتے ہیں کہ بری نگاہ ایک تیر ہے بری نگاہ ایک تیر ہے شیطانی تیر ہے جو انسان کو زخمی کرتا ہے تیر انسان کو زخمی کرتا ہے یہ بری نگاہ کا تیر خود انسان کو ہی لگتا ہے یہ خود انسان کو ہی لگتا ہے بس امام فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ماننے والے میرے اطاعت گزار ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی نگاہ کو اہلِ بصیرت بنو اہلِ بسر نہ بنو اس طرح دیکھنے والے جانداروں کی معنی دیکھنے والے نہ بنو اہلِ بصیرت بنو جہاں نگاہ حلال ہے وہاں کرو جہاں حلال چیزیں ہیں وہاں کرو جہاں حرام ہے وہاں نہ کرو اول دوسرا نگاہ تمہاری عبرت والی ہو نگاہ تمہاری عبرت والی ہو امام سجاد جب آشورہ کے بعد اللہم صلی اللہ محمد یہ لٹا ہوا کافلہ جب امام سجاد کی سربراہی میں کوفے میں آیا کوفے میں آیا تو کوفے والے بڑا گریہ کرنے لگے بہت زیادہ گریہ کرنے لگے تو امام بات سمجھ گئے امام نے کہا امام نے ان کے گریہ پہ کیا کہا ان کا گریہ وہ گریہ بھی کر رہے تھے اور جملے کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے جنگ کریں گے جنہوں نے آپ سے جنگ کی ہم ان سے سلو کریں گے جنہوں نے آپ سے سلو کی امام نے کیا کہا امام نے کہا اے دھوکہ دینے والوں اے فرید دینے والوں اے مکاروں تم خواہشات نفسانی کے گلام ہو چکے ہو یعنی کیا کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچائی کے ساتھ یہ جملے کہتے ہیں اگر یہ سچائی کے ساتھ یہ جملے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سلو کریں گے جن کے ساتھ آپ نے سلو کی ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے جن کے ساتھ آپ نے جنگ کی اگر یہ حقیقت کے ساتھ خالص دل کے ساتھ کہتے ہیں تو مجھ پہ قیام واجب ہو جاتا ہے لیکن تم مکار ہو تم دھوکہ دینے والے ہو تم خواہشات نفسانی کے اسیر ہو اسیر ہو وگرنا امام پہ وہیں قیام واجب ہو جاتا ہے اگر یہ سچائی والا رو نہ روتے سچائی والا گریہ کرتے ہیں بس ائمہ ہم سے چاہتے ہیں کہ خوشی اور گم سچائی والا خالص گم بھی ہم منائے تو خالص خوشی بھی ہم منائے تو خالص یہ نکتہ آپ نے ہر جگہ یاد رکھنا ہے ہر جگہ ہمیں کام آنا ہے کہ خالص ہو کے ہم نے خوشی منانی ہے خالص ہو کے ہم نے گم منانا ہے ٹھیک آتے ہیں صحیف سجادیہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو صحیف سجادیہ قرآن کی معنی کیونکہ آئمہ علیہ السلام ہم شکل قرآن ہے قرآن ناتے کے ہم شکل قرآن ہے ان کا کلام بھی قرآن ہے بس امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں قرآنی سورتوں کی معنی ہیں قرآنی سورتوں کی معنی ہیں جب آپ مثال کے طور پر سور بکرہ دیکھیں تو سور بکرہ میں تین چیزیں آپ نے مدن نظر رکھنی ہیں اول صدرے سورہ سورے کا شروعاتی حصہ پھر سورے کے درمیان پھر سورے کا آخر تو ایک چیز آپ کو سب سورتوں میں آپ کو ایک نظر آئے گی کہ پہلے حصے میں سدرے سورہ میں موضوع ذکر ہوگا موضوع ذکر ہوگا درمیانی سورہ میں اس موضوع کی وضاحت ہوگی اور سورت کے آخر میں اس کا خلاصہ ہوگا نتیجہ خلاصہ ہوگا نتیجہ ہوگا ہر سورت ہر سورت میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ صدرے سورہ میں موضوع جیسے سورہ انسان ہے بس موضوع کیا ہے انسان درمیان میں کس کی بات ہو رہا ہے ایک انسان کے دو گروہ ہیں یا ابرار ہیں یا کفار ہیں اس کے بعد کفار کی وضاحت کرنے کے بعد عالی ترین بندوں کی بات ہو رہی ہے عباد اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سورہ بکرہ کو دیکھیں سورہ بکرہ میں شروعات میں کیا ہے موضوع ذکر ہے ذالک الكتاب العریب فی حدل المتقین وسط میں ہے آمنوا بما انزلت مصدق لما ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری پہلی کتابوں کی اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ کتاب جو قرآن ہے یہ مصددق دیکھے پہلی والی کتابوں کی آخر میں آکے آمن الرسول و امانزل علیہ خلاصہ بندی ہو رہی کہ رسول بھی ایمان لے آتا ہے مومنین بھی ایمان لے آتے ہیں اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے ہیں پہلے والی کتابوں پہ بھی پہلے والی رسولوں پہ بھی ایمان لے آتے ہیں ٹھیک یہ خلاصہ بندی ہوئی اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی دعائوں کو دیکھیں تو امام نے بھی ہمشکل قرآن نے بھی یہی طرز اپنائی مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں پانچویں دعا امام سجاد کی شرح صحیفہ سجادیہ کی جو پانچویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی وہ دیکھیں پانچویں دعا میں امام شروع میں کیا کر رہے ہیں اے وہ ذات جس کی عظمت کے عجائب کبھی ختم ہوتے نہیں اپنی عظمت جو تیری عظمت ہے اس سے ہمیشہ تُو ہجاب کو ہٹاتا رہ تاکہ میں تیری عظمت کو دیکھ سکوں عظمت کو پاس سکوں خدا وندی آلم یہ صدر دعا صدر وسط دعا دیکھیں اے خدا تیری عظمت کے عجائب میں سے تیری رحمت کا خزانہ بھی تیری رحمت کا خزانہ اسی کی وسط میں اسی کی تشریح ہو رہی اے خدا وندی آلم تیری رحمت کے خزانے جو تیرے عجائب عظمت ہیں وہ کبھی ختم خدا ہمارے لئے اس رحمت میں سے حصہ بھی قرار اے خدا وندی آلم تیری نعمتیں کبھی کم ہوتی بس عجائب عظمت میں سے خدا کی نعمتیں بھی توفیق دے کے خدا میں ہمیشہ شاکر رہوں یہ وسط دعا زیل دعا دیکھیں زیل دعا یہ ہے شروعات کیا ہے یا ملا تنکذی عجائب عظمتی وسط دعا دیکھیں کہ وسط دعا میں رحمت کے خزانے بھی عجائب عظمت میں ہیں نعمتیں بھی خدا کی عجائب عظمت میں ہیں اب آکے زیل دعا میں دیکھیں دعا کیا کر رہا ہے بندہ خدا وندی آلم میرے دل کو سالم کر تاکہ میں تیرے عظیم ذکر کو کر سکتا ایک خلاصہ بندی ہو خدا تیرے عظمت کے عجائب کے ذکر کرنے کا مقصد خدا تیری رحمت کے خزانے مانگنے کا مقصد تیری نعمتوں کو مانگنے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا دل بھی سالم رہے خدا وندے میرا دل بھی سالم رہے تاکہ تیری عظمت کے ذکر کو میں پاس سکوں خدا وندے تیرے عظیم ذکر کو پاس سکوں خدا وندے میرا بدن بھی سالم ہو تاکہ تیرا شکر عملی بھی کر سکوں خدا وندے یہ خلاصہ بندی ہو رہی ہے ہم شکلِ قرآن اگر آپ کو قرآن سمجھا رہا ہے تو ہم شکلِ قرآن بھی سمجھ آئے گا ہم شکلِ قرآن کی دعائیں بھی سمجھ آئیں گے آپ کتنا ربط ہے قرآن اور احل بیت علیہ السلام کا کتنا اہم ربط ہے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھیں قرآن کے ساتھ ساتھ یہ کبھی بھی جدہ نہیں یہ کبھی بھی جدہ نہیں ہے بس خدا ہماری محفلوں کو محفلوں میں توفیق دے کہ ہم کبھی وقت ضائع نہ کریں وقت ضائع نہ کریں اپنا دن ضائع نہ کریں اپنی شب ضائع نہ کریں نتیجہ یہ ہو نتیجہ یہ نہ نکلے کہ محافل میں اپنی محفلوں میں خسارہ پائیں ثقافت کیسے ہو ثقافت ہماری پروگرام میں ہماری امام سجاد کی دعائیں ایک جملہ آپ یاد کر لیں کتنا اہم جملہ ہے کہ خدا بندہ کتنا بھی دور ہو جائے تو اپنے افو کا دروازہ کبھی بند کتنا آلہ جملہ ہے بندہ کتنا بھی ڈھیٹ ہو جائے دور ہو جائے تو اس سے خدا بند عالم تُو اپنے افو کا دروازہ کبھی بند بے شک اگرچہ تُو خدا بند عالم منع کرتا ہے کراماں کاتبین کو کہ ان کے حسنات نکلا بند کر دو لیکن افو کے دروازے کو کبھی بند نہیں کرتا اپنی معافی کے دروازے کو کبھی بند نہیں کرتا بسا خدا توفیق دے کہ ہماری زندگی میں محمد سجاد شامل ہو جائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّاہِرِينَ صلی اللہ محمد